موسیقی گوت نمبر دو میں سیریل نمبر ایک سو ستاسی سے این سو چوبن تک ارخان اسمبلی ووٹ کو کاسٹ کریں گے پولنگ صبح دست کا شان چار بجے تک ہوگی ووٹرز کے لیے ہدایت نامہ آویزہ موسیقی موسیقی آر ایفل وی احتجاز حسن یا پھر فضل رحمان کون ہوگا صدر پاکستان اوپوزیشن تار حال تقسیم دونوں بڑے دھڑے اپنا امیدوار دست بردار کرنے پر متفق نہ ہو سکے نون لکھ کی طرف سے مولانا فضل رحمان اور پیپلز پارٹی کے احتجاز حسن مقابلے میں موجود پی ٹی آئی کی آر ایفل وی کا مرد میں دامنے کا امکان بڑھ گیا سداتی الیکشن کی سیاسی زرگرمیوں کا سلسلہ کلائمیکس پر پہنچ گیا پی ٹی آئی کے ارکان کے لیے اشائیہ کا احتمام پارٹی کے تمام ارکان ووٹ دیں گے چوہدری سربر مسمی قنون کی صبحی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مولانا فضل رحمان کو کامیاب کرنے کی ہیدائی احتجاز حسن کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی بھی سرگرم صدارتی انتخاب کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے حسن مرتصہ کاف لیگ صدارتی الیکشن میں بھی سرپرائز دینے کے لیے تیار چوہدری برادران سے راکین اسمبلی کی ملاقاتیں پی ٹی آئی کے امیدوار آریف الوی کو پنجاب سے پچیس اضافی ووٹ پرنے کا امکان سرداتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے تینوں امیدوار خود کو قابل کہتے ہیں ہم اپنی کارکردگی پر کھڑے ہیں فیصلہ آوام نے کرنا ہوتا ہے نواز شریف کو آوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہے شاہد خاکان آباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے بلدیاتی نظام کو ختم کرنے کے اسباب بھی ہونے چاہیے وسائل کی کمی کے باوجود لاہور کے کافی مسائل حل کیے ساری زندگی لوگوں کے پیسے پڑھ رہے آشی کی صبح وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان مولانا فضل رحمان پر برس پڑے جنہوں نے کبھی اپنے پلے سے کچھ کچھ خرچ نہیں کیا وہ صدر بننے چلے ہیں آرے پل بھی ملک کے لیے بیسٹ چوائس ہیں پیپلز پارٹی نے جان بوچ کر اعتزاز حسن کا نام دے کر مسئلہ پیدا کیا اپوزیشن مل کر الیکشن لڑے تو چار ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا بیر رسمی نکاح ہو چکا ہے عابد چین علی کی میڈیا سے گفتگو زمین الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کے لیے پچاس سے زائد امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پرتال کامل مکمل اینے ایک سو چوبیس سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے لیے ثابت وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی اور عابد شرید علی الیکشن کاملشن پیش ہوئے دونوں رہنماوں کے کاغذات منظور اینے ایک سو اکتیس سے علیم خان کی اہلی آکر ان علیم اور ولید اکبال کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے پارٹی نے ابھی امیدوار فائنل نہیں کیا ولید اکبال کی میڈیا سے گفتگو نونگلی کے ارکان کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ جاری پہلے پانچ لیگی بلدیاتی نمائندے اور اب یونین کے سینکھڑوں ارکان تحریک انصاف میں شامل میٹرو پولیٹن کارکوریشن اڈمنسٹریٹیو سٹاپ یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی نونگلی کے صوبہ بھر کے ناراض بلدیاتی نمائندوں سے رابطے شروع مسلمی قنون کا پانچ ستمبر کو کنونشن کا فیصلہ حمزہ شہباز خطاب کریں گے لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس علی اکبر قریشوی کا ایک اور بڑا فیصلہ داتا دربار کے اردگیٹ کوڑا کرکٹ پھنکنے والوں کو ایک ہزار روپے جرمان آئید کرنے کا حکم داتا دربار کی سیکیورٹی اضافی راستہ اور پارکنگ سٹینس کو بند کرنے کا بھی نوٹس سیکیورٹی سے متعلق تفصیلات کے لیے سی سی پی او لاہور کو کل تلف کر دیا موسیقی عدالت کے حکم پر زلائی گورنمنٹ نے مال روڈ کو خوبصورت بنانے کی تھان لی مشن بیوٹیفل مال روڈ کے تحت بڑے سائن بورڈ کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری حملہ ہیوی مشینری کے ساتھ متحرک بتس پلازوں سے بڑے بورڈ اتھروا دیئے گئے آپریشن کے نگرانی ڈی سی لاہور انوار الحق نے کی عدالتی حکم کے مطابق تجاوزات کا قاتمہ مال روڈ کو دلکش بنائیں گے میرے لاہور ساکھ بانی کرپشنز کینل میں اہم پیش رکھ وسیم اشمل کمرل اسلام اور دیگر ملزمان کے بیانات پر حمزہ شہباز کی دوبارہ طلبی کا فیصلہ حمزہ شہباز اس سے قبل اٹھارہ مائی کو ناب میں پیش ہو چکے ناب میں گرفتار سابق پرنسپل سیکیرٹری فواد حسن فواد آج پھر احتساب عدالت پیش عدالت نے فواد حسن فواد کا دو روزہ رہداری ریمانٹ دے دیا ملزم کو سپریم کورٹ اسلام آباد پیش کیا جائے گا لندی پور پاور ہاؤس پورپور کیس میں ملزم دلور حسین دیارہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے نوہرم الحرام کے باقے پورس پولس کا فول پروف سیکیارٹی پلان تیار کلا گچر سنگھ میں سیکیارٹی انتظامات پر میڈیا بریپنگ سی سی پیو لاہور بی اے ناصر کہتے ہیں امن و امان کی بحالی صرف پولس نہیں سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے امن و امان کی بحالی کے لیے پولس پورس مکمل تیار ہے ڈی آئی جی آپریشن شہزاد اکبر بولے لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہی ہو کہ مجلس کے شروع پاس سن سکیں مجالس کے لیے بنایا جانے والا کھانا اور سبیل کا پانی شک کیا جائے گا پولیس کی کمزور قیادت ناکام شہر میں ڈاکے ہو گئے آم چند گھنٹوں میں ڈکیتی رہزنی اور لوٹ مار کی پندرہ وارداتیں قواتین کو بھی معاف نہ کیا گلچن اکبال میں سربیٹ فامیسی کے عملے کو یرقمال بنا کر دو ڈاکو دس لاکھ لے کر فراد اچھرا ہنجر وال ہربنسپورا ستھو قتلا مصری شاہ شاد باگ شہدرہ میں شہری لاکھوں رکوں اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیے گئے گلچن راوی شالی مار گارڈن ٹاؤن راویڈ روڈ ٹاؤن چپ میں بھی لوٹ مار شہریوں سے نقضی کے علاوہ لیپ ٹاپ اور موبائل فونز چھین لیے گئے موسیقی 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 پل ارباد میں پانچ افراد کے قاتل کا معاملہ انصداد دیشوگردی کی خصوصی عدالت نے ساتھ ملزیمان کا دس دن کا جسمان ریمان منظور کر لیا پولیس نے بیس روز کے جسمان ریمان کی استعداد کی تھی نوہر ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین کو ایف بی آر کی جانب سے بھیجوائے گئے ٹیکس ریکاوری کے نوٹس محتل کر دیے عدالت کا کمیشنر ان لینڈ ریوینیو کو اپیل پر تیس روز میں فیصلہ کرنے کا حکم ایف بی آر نے جہانگیر ترین کو انیس کروڑ اکیانوے لاکھ کے ٹیکس ریکاوری نوٹسس بھیجوائے تھے انسانی صحت سے کھیلنے والوں کو معافی نہیں ملے گی سبائی وزیر اکورات سمی اللہ چودری کا اعلان عوام ملاوٹ مافیا کے خلاف ساتھ دیں سبائی وزیر کی اپیل ڈیچی فوڈ آتھارٹی کیپٹن رٹائر اسمان نے ادارے کے کام اور کارکردگی پر تفصیلی بریپنگ دی سمی اللہ چودری نے شجرکاری مہین کے سلسلے میں پودا بھی لگایا پنجاب رینجرز کا ایک اور آسن اقدام رینجرز ہیڈکارٹر میں شجرکاری وہیم چرو ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ازر نوید حیات خان نے پودا لگا کر استطاق کیا پنجاب رینجرز کی جانب سے پانچ لاکھ سے زائد پودے لگانے خاص ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی کاتون ملازم کو بھارتی گانے پر ناچنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنگا پڑ گیا کاتون ہلکار کی دو سال کی سورس ضبط کر دی گئی ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی پابندی لگاتی گئی شکاری خود جال میں آگئے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹم حکام کی گارروائی سعودی عرب قیمتی چالیس کبوتر سمگل کی کوشش ناکام بنا دی کبوتر وائر لائف کے حوالے لاکھوں روپے مالیت کے کبوتر آزاد کر دیے گئے پرندوں کا غیر قانونی شکار کرنے والے ساتھ شکاری بھی دھر لیے گئے پاکستان فکٹ بوٹ کا نیا سرورہ کون ہوگا فیصلے کی گھڑی آگئی جیرمن پی سی بی کا انتقاب کل ہوگا الیکچن شیڈیول جاری اعتراضات سننے کے بعد دوپہر ایک بجے حکمی لسٹ آویزہ کی جائے گی سابق کپتان کومی کرکٹ ٹیم وسیم اکرم کی پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی آمر ٹیپ آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان کی ادارے کے بارے میں بریفنگ وسیم اکرم نے سیف سٹی پروجیکٹ کے ادارے کی کارکردگی کو سراہا بولے شہر کو محفوظ بنانے والے ادارے کے ملازمین پر فخر ہے وسیم اکرم کو آتھارٹی کی جانب سے اعزازی شیلڈ اور سپیشل کیپ توفے میں دی گئے اور شہر کے موسم میں اچانک تب بھی لی دن بھر گرمی اور حبس کے بعد سامپور رم جم مختلف علاقوں میں بارش سے موسم کشکوار ہو گیا دھنڈی ہوائے چلنے سے شہریوں کے چہرے موسیقی